سمسکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اچھ دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر اڑا لیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نریندر مودی کے اوپر گرجی پرینک گاندھی بولے یہ ہے مہلاؤں کا سمان دیش کی مہلائیں سڑکوں پر ہے لیکن دیش کا پردھان منتری مون وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو دسل آپ کو بتا دے راہل گاندھی کا پردھان منتری کے اوپر بڑا حملہ بولے چوری کی سرکار چلا رہی ہے کرناٹک میں بی جے پی ویدھائک چوری کے سرکار چوری کیجئے جنتہ کی چنیوی سرکار کو خریدہ گیا ہے چوری کیا گیا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو پردھان منتری نے پھر کھیلا ماستر کائٹ بولے مجھے انکینوے بار گالیاں دی گئی ہیں کانگریز کی طرف سے کانگریز مجھ سے نفرت کرتی ہے اب ملک ارجن کھرگے نے مہتور جواب دے دیا ہے بولے پردھان منتری نے نجانے کتنی بار سونیا گاندھی کا اپمان کیا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلے ریسلر سے ملے راکٹ ٹکیٹ کے بھائی نریش ٹکیٹ جی ہاں آپ کو بتا دے کر دیا سمرتھن دینے کا اعلان بتائیں گے کیوں آخر کار دیش کے ریسلر لگاتار سرخیاں بٹا اور رہا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بہو بلی بریج بھوشن سنگھ بولا میں نہیں دوں گا اپنا استفاہ جی ہاں بتائیں گے آخر کار ایسا کیوں بول رہا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے اکلی شیادہ وہ نے کھولا بی جے پی کے خلاف مورچا بولے اتفردیش میں سماجوادیوں کی سرکار آئے گی بہت جلدی یہ سرکار گرے گی وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بریج بھوشن سنگھ کے خلاف کپل سببل نے کھولا مورچا بولے چالیس معاملوں میں درج ہے اس کے اوپر ایف آئی آر ترہ ترہ کی دھارہوں میں آپ سمجھی دوستو اتیق احمد کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے لیکن راجہ بھائی یا بریج بھوشن جیسے لوگ جو ہے ان کے لئے مہان ہیں کیونکہ وہ ابھی بی جے پی میں یہ بھی وہی ہیں جو اتیق تھا لیکن ان کا انکاؤنٹر نہیں ہوگا وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سنجی راوت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے مہیلاؤں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی بی جے پی کی سرکار وہی پر دوستو لیالو پرساد یادہو سے ملے نتیش کمار بولے آگے کی رن نیتی ہوگی تے دوہزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر جلد ہی ہوگی بیٹھک وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آدم خان نے پھر سے بڑی رامپور میں ہنکار بولے جب جب بلیدان کی بات آئی گی تو رامپور کا ذکر ضرور ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آدم خان کا درد پھر سے چھلک اٹھائے تو سارے خبریں فڑا فڑ انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خرچلیوں بڑھتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے پرینکا گاندھی کا موڈی سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے یہ ہے دیش کی بیٹیوں کی عزت یہ ہے سرکار جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کے جھوٹے نارے لگاتی ہے دراصل دوستو موڈی سرکار کی پورے دیش میں ایسی فضیت ہو رہی ہے جب سے مہیلہ پیلوانے سردھرنے پر بیٹی ہیں یہ مان لیجیے کہ موڈی سرکار آروپیوں کو بچانے میں سب سے آگے ہیں یہی نہیں پردان منطری دین موڈی کے اوپر پرینکا گاندھی نے گرشتے ہوئے کہا کہ پردان منطری تو مہیلاؤں کے سمرتھن کی بات کیا کرتے تھے کہ وہ مہیلاؤں کے ساتھ تھے دراصل کل پرینکا گاندھی آپ کو بتاتے چلیں مہیلہ پیلوانوں سے ملی مہیلہ پیلوانوں سے ملنے کے بعد انہوں نے پردان منطری پر جم کر حملہ بولا اب آج پھر سے ایک بار پرینکا گاندھی بی جے پی کے اوپر حملہ ور ہو گئی ہے پرینکا گاندھی کا کہنا ہے کہ پردان منطری سے ایک ٹوئٹ تک نہیں ہوا مہیلہ پیلوانوں کے لیے کم سے کم ایک ٹوئٹ تو کر ہی سکتے تھے لیکن دوستو نہیں کیا ظاہر سی بات ہے پردان منطری کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں پرینکا گاندھی نے کہا کہ کیا اس دیش کی بیٹی ہے جب میڈل لے کر آتی ہیں تب ان کا سارا کمائے واشرے تو پردان منطری خود لے لیتے ہیں جیسے وہ خود ہی میڈل جیت کے آئے ہوں لیکن جب ان کو ضرورت ہوتی ہے سرکار کی جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ سرکار ان کا ساتھ دے تو پردان منطری پیچھے ہٹ جاتے آپ پورا معاملہ سمجھ لیجئے دوستو جب بھی گولڈ یا سلور میڈل جیت کے آتے ہیں یہ کھلاڑی تو پردان منطری کیسے ان کی حوصلہ افضائی کے نام پر جاتے ہیں اور میڈل خود اٹھا لیتے ہیں ہاتھ میں اور پورا کا پورا شرے خود لے لیتے ہیں اور بی جی پی کے نیتہ کہتے ہیں کہ پردان منطری نرین موڈی کی وجہ سے جیتے ہیں یہ لوگ گولڈ میڈل آپ سمجھ یہ کھیل وہ رہا ہے جیتے پردان منطری کی وجہ سے پرینکا گاندھی نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا بریج بھوشن کو تدکال میں ہٹا دینا چاہیے تھا اس کے بعد جو ہے یہاں پر تفتیش ہونا چاہیے تھی لیکن بریج بھوشن سنگھ کو بچایا جا رہا ہے پرینکا گاندھی نے کہا کہ فیلحال سرکار کی نیتیا صاف دکھائی دے رہی ہیں کہ فیلحال اس آروپی کو بچانے کیلئے سرکار نے پورا دعو لگا دیا ہے اور داہر سی بات ہے دوستو اس چیز پر سوال تو اٹھے گا ہی فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ برییکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرجے راہل گاندھی بولے چوری کی سرکار چوری کے ودھائک جنتہ کی چنیوی سرکار نہیں جنتہ کی چنیوی سرکار کو چوری کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی نے پھر سے ایک بار سرکار کو گھیر لیا ہے راہل گاندھی نے پردان منتی نینمو دی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہ یہ کرناٹک میں چوری کی سرکار چل رہی ہے بی جی پی نے اس سرکار کو چُرایا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ جنتہ نے ہمیں چُنا تھا کرناٹک میں لیکن بی جی پی نے ہماری سرکار گرا کر ودھائے کو خرید کر جو ہے خود کی سرکار بنا لئی یہ چوری کی سرکار ہیں راہل گاندھی نے کہا کہ کرناٹک کی جنتہ بی جے پی کو ماف نہیں کرے گی پچھلے پاس سالوں میں اس نے بی جے پی نے دیش کے ساتھ جو کیا ہے اس کو بھولا نہیں جا سکتا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو بی جے پی کا کرناٹک میں ہیماچل سے بھی برا بتر حال ہونے والا ہے اور یہ بی جے پی کو پتا ہے بی جے پی دوستو چاہ کر بھی ہیماچل میں کچھ نہیں کر پائے گی آپ سمجھئے بھارتی جنتہ باٹی کے اتنی کوشش کر لے لیکن ایک چیز تیہ دوستو آرپار کی لڑائی کا آگاز ہو چکا ہے پیدھان منتری نرین موڈی کے وہ جھوٹے دعوے جھوٹے وادوں کی راہل گاندھی نے پول کھول دی راہل گاندھی نے کہا کہ پیدھان منتری جس طریقے سے دیش کی سمپتیوں کو بیچ رہے ہیں خاص کر کے دوستو دیش کی سمپتیوں کا ایک طریقے سے اڈانی اور امانی سودا کیا جارہا اس کو لے کر بھڑک گیا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو راہل گاندھی نے کہا کہ کرناٹک میں جنتہ نے کانگریس کو چنا تھا لیکن یہاں پر بی جے پی جو ہے وہ اپنی سرکار بنا کر بیٹھی بھی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو راہل گاندھی کے ان بڑے بڑے بھاشڑوں سے بی جے پی کی اور مشیفت تیہ ہو گئی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کرناٹک کے لوگوں نے راہل کو ہی چنا تھا دوستو مطلب کانگریس کو ایسے میں بی جے پی نے چوری کر کے اپنی سرکار بنا لی اور کرناٹک میں اب بی جے پی کا کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ اس بار بی جے پی کی ہر اور بھی دو گناہ طریقے سے ہونے والی ہے بمپر جیت ہو گئی کانگریس کی مطلب صافے دوہزار چوبیس کی رڑنیتی بھی بن گئی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑھتے ہیں دوستوگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی ہے آزم خان کا پھر سے ایک بار چھلکا درد آزم خان نے لگائی بی جے پی کی لنگ کا دراصل آپ کو بتاتے چلے آزم خان کا کہنا ہے کہ فرحال جس طریقے سے رامپور کے لوگوں کو پریشان کیا گیا سی ڈبل اینار سی کے وقت ان کو جیل میں اٹھا کر ٹھوز دیا گیا بے گناہوں کو مارا گیا پیٹا گیا اور جیلوں میں سالوں سال سڑایا گیا ان سب ہی لوگوں کو جواب دینا ہوگا آپ کو بتا دیا آزم خان نے کہا کہ جب بھی بلیدان کا ذکر ہوگا تو رامپور کا ذکر ضرور آئے گا آزم خان نے کہا کہ میرے اوپر سو سے بھی زیادہ مخد میں لگا دئیے گا جھوٹے جن کا کوئی تطوی نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں آزم خان نے کہا کہ بلیدان دینے کیلئے ہم تیار ہیں جتنا بھی ولیدان دینا ہوگا ہم دیں گے آزم خان نے کہا کہ بی جے پی سچائی سے بھاگتی ہے یہاں کی جنتہ اور یہاں کے لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا گیا ہے مجھے کیسے پریشان کیا گیا مجھے اور میرے بیٹے کے اوپر کئی مخدمے لگا دیا گیا ہے میری پتنی کے اوپر لیکن اس کے بعد بھی ہم ڈریں گے نہیں آپ کو بتا دے دوستو وہ تو یوگی کا بس نہیں چلنا منہ آزم خان کے اوپر بھی اگر ایک آدھے سا معاملہ ہوتا تو عطیق کی طرح آزم خان کو بھی شاید بیچاروں کو نپٹا دیا جاتا ان کے اوپر بھی بہو ولی کا ٹیگ لگا دیا جاتا لیکن آزم خان کا دامن کلین ہے اس لئے بی جے پی کچھ کر نہیں پا رہی ہے لیکن ہاں قانونی طریقے سے انہیں ضرور پریشان کیا جا رہا ہے آزم خان نے صاف کہا کہ ہم رامپور کے لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں یہاں پر سپا کے پرتیاشی کو ہی ووٹ دیں گے آپ کو بتاتے چلے دوستو معاملہ صرف یہ نہیں ہے آج جس طریقے سے رامپور کے لوگ پریشان ہیں اور خاص کر کے دوستو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگوں کو اتنا زیادہ پرتاریت کیا گیا پریشان کیا گیا کہ لوگ اب اس چیز کو لے کر گھبر آ رہا ہے پردان منتری بھلے ہی عوادے کرتے نہ ہیں دوستو لیکن سچا یہی ہے کہ آج دیش میں اس چیز کو لے کر کہیں نہ کہیں ایک مہیم سی چھڑی ہوئی ہے اور بی جے پی کو دوستو اس کا جواب دینا ہوگا آج دیش کی جنتہ سوال پوچھ رہی ہے اور آزم خان نے ان سوالوں کو ہوا دے دی ہے آزم خان نے اب چناؤں کو لے کر دوستو پھر سے ہنکار بھر لیے آزم خان کی طبیعت کافی خراب چل رہی تھی لیکن پھر بھی اب چناؤں کے لیے آزم خان پھر سے میدان میں اتر گئے ایک دن پہلے عبداللہ آزم نے بھی ہنکار بھری تھی ان کے گھر سے آپ کو بتا دے دونوں پہ باب بیٹے کی سدستہ بی جے پی نے بڑی چالاکی سے رد کرا دی ان دونوں کو آپ کو بتا دے ہیٹ سپیچ والے معاملے میں سزا سنوا دی راہل کی طرح اور ان کی سدستہ کو رد کرا دیا گیا ظاہر سی بات ہے اگر ابھی بی جے پی کے نیتاؤں کی سپیچ نکال لی جائے تو سب کی سدستہ رد ہو جائے گی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوست اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پاٹی بری طریقے سے گھری جی ہاں دراصل آپ کو بتاتے چلے اشوک گھیلوت نے کھولا مورچہ مہلاو کو دیں گے چالیس لاکھ فون فری جی ہاں دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے اشوک گھیلوت نے چناؤں سے پہلے ویدان صبح چناؤں سے پہلے ایک بڑا داؤ کھیل دیا ہے اشوک گھیلوت جو ہے وہ چالیس لاکھ فون باٹنے والے مہلاو کو یہ فون آپ کو بتاتے چلے دوستو رکشہ بندن کے ٹائم پر دیا جائے گا آپ سب جانتے ہیں بہت جلدی رکشہ بندن آنے والا ہے اور رکشہ بندن سے پہلے یہ چالیس لاکھ سمارٹ فونوں کو باٹا جائے گا دراصل یہ چالیس لاکھ سمارٹ فون جو ہے دوستو وہ لڑکیوں کو مہلاو کو دیے جائیں گے یہی نہیں اشوک گھیلوت گھر گھر پہنچیں گے اور یہ فون جو ہے یہاں پر دلوائے جائیں گے آپ کو بتاتے چلے بتا جا رہا ہے کہ فیلال ایک سال کے لیے ڈیٹا اور فون کال وغیرہ سب فری ہوگا اس فون میں مہلاو کو یہ سمارٹ فون اس لیے دیے جا رہا ہے کیونکہ مہلاو کو ان کی ضرورت ہے اشوک گھیلوت کے داؤ سے دوستو بی جی پی فل پوری طریقے سے فلوپ ہو جنے والی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اشوک گھیلوت نے بڑا داؤ کھیلا اور سب سب جانتے کہ ویدھان صبح چناؤں سے پہلے گھیلوت کو ایک بڑا فائدہ یہاں پر ملنے والا ہے دسل دوستو سروے بھی یہی بتاتا ہے کہ اشوک گھیلوت کی سرکار دوبارہ سے ریٹن ہوگی آپ کو بتا دیا اشوک گھیلوت جادوگر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور اشوک گھیلوت کی جادوگری تو سب نے دیکھی تھی فلحال چلیے بڑھتے ہیں کور اگلی بک بریکنگ کی طرف بجاز اس اگلی جو بڑے خواہ نکل گاری پردان منطری نے پھر سے کھیلا پرانا والا داؤ تو ملک ارجن کھرگے نے بول دیا بی جے پی کے اوپر حملہ دراصل دوستو پردان منطری کو یہ یاد رہتا ہے کہ ان کو کس نے کتنی بار کیا بولا لیکن جب خود دوستو ان کے بی جے پی کے نیتا اور خود پردان منطری سونیا گاندھی ہو یا تمام راہل گاندھی وغیرہ کے اوپر اب شبد بولتے ہیں ان کو پردان منطری اجاگر نہیں کرتے ہیں دراصل کل دوستو پردان منطری نے پلے کاٹ کھیلا جی ہاں اس میں پردان منطری لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ کانگریز مجھ سے نفرت کرتی ہے مجھے نائنٹی ون بار یعنی کہ ان کے انوے بار کانگریز نے مجھے ملک ارجن کھرگے نے مجھے گالیاں دی ہیں جبکہ دوستو ملک ارجن کھرگے نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں ہاں شبدوں کا حیر پھر ضرور ہو سکتا لیکن گالی کبھی کسی نے مہدی جی کو نہیں دی کیونکہ وہ دیش کے پردان منطری ہیں سب سے بڑی بات دوستو پردان منطری جان بوجھ کر لوگوں کے ساتھ جو یہاں پر بھاوک کٹ کھیل رہے تھے تاکہ وہ لوگوں کا اپنی طرف کر لے بولے ان کے انوے بار مجھے کانگریز نے گالیاں دی ہیں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں دراصل دوستو پی ایم شاید بھول گئے ہیں جب منموہن سنگھ صاحب دیش کے پردان منطری تھے تو یہ لوگ ان کو سائلینٹ پردان منطری اور سونیا گاندھی کا توتہ پتہ نہیں کیا کیا بولا کرتے تھے سونیا گاندھی کے کہنے پر چلنے والے ان کا خود کا کوئی ڈیسیجن نہیں اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے لیکن آج جب خود دوستو پردان منطری دیش کے پردان منطری بن گئے نرین موڈی تو خود نے پیٹرل ڈیزل کے دام دس گناہ بڑھا دیے لپی جی کے دام دس گناہ بڑھ گئے ان تمام چیزوں کا جن کا اقدام کم کرنے کی بات کرتے تھے اس کے سو گناہ دام بڑھا دیے یہی نہیں دوستو آپ سمجھئے پردان منطری جب یہ کہا کہ کانگریز نے مجھے انکیانوے بار گالی دی تو ملک ارجن کھرگے کی طرف سے پلٹ وار آیا کھرگے نے کہا کہ پردان منطری شاید بھول گئے کہ وہ آئے دن سونیا گاندھی اور گاندھی پریوار کے اوپر سوال اٹھاتے رہے تھے بی جے پی کا کام ہی ہے لوگوں کو اپمانت کرنا بی جے پی کے دوستو ابھی ایک نیتہ نے حال ہی میں سونیا گاندھی کو آپ سمجھئے دوستو وشو کنیا خرار دے دیا بولے وشو کنیا ہے سونیا گاندھی اس سے پہلے آپ کو بتا دیں ان کو ڈانگ بار سر ڈانگ سبار سر کریں کیا کیا ان کو کیچ چکے اور تمام طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے اوپر بول چکے کبھی راہل گاندھی کے پپو بول دیتے ہیں کبھی موڈی جی خود کہتے ہیں پچاس لاکھ والی گل فرینڈ کبھی کچھ بول دیتے ہیں اتنے اب شب دوں بولے ہیں کہ اگر پردان منطری کا ابھی ڈیٹر نکال لیا جا تو شاید پردان منطری کو پدی چھوڑنا پڑے گا فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوست اگلی جو بڑے خبر نکل کا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو ریسلر کو لگہ سار مل رہا لوگوں کا سپورٹ ریسلر اترے سڑکوں پر بھارتی جنتہ پاٹی میں مچی بھگ دڑ دراصل دوستو آپ کو بتاتے ہیں اب ریسلر کے سپورٹ میں کسان نیتا راکٹ ٹکٹ اور ان کے بھائی نریش ٹکٹ نے بھی جو ہے چھلانگ مار دی ہے آپ کو بتاتے چلے نریش ٹکٹ نے جو یہاں پر ملاقات کرتے ہو ان مہیلہ کھلاڑیوں کا ساتھ دیا ہے نریش ٹکٹ نے کہا کہ اگر دیش کی بچیوں کو پریشان کیا جائے گا تو پھر سے آندولن ہوگا نریش ٹکٹ نے کہا کہ اگر سرکار نے ان بیٹیوں کی بات نہیں مانی تو پھر سے سڑکوں پر اتریں گے کسان اور اب کی بار ان کے لیے ہوگی جنگ آپ کو بتاتے چلے دوستو لگتار ریسلر یہ مانگ کر رہا ہے کہ بریش بھوشن سنگھ کو پت سے ہٹایا جائے اس کے اوپر جہاں چھو جائے آپ سمجھئے دوستو بریش بھوشن سنگھ استفاہ دینے کو تیار نہیں ہے بھلے ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں استفاہ دے دوں گا بعد میں کہہ رہا ہے میں استفاہ نہیں دوں گا سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ بریش بھوشن سنگھ آخر کار استفاہ کیوں نہیں دے رہا اگر کسی کے اوپر کوئی آروپ لگایا دوستو تو اس کو پت سے ہٹنا بہت ضروری ہے ورنہ وہ تو ابھی جس پاور پر ہے اگر وہ اسی پاور پر رہے گا اور تفتیش ہوگی اس معاملے کی تو وہ تو دوستو ظاہر سی بات ہے اس کو تو جو ہے نردوش قرار دے دیا جائے گا حالانکہ وہ یہ رہے یا نہ رہے بی جی پی سے نردوشی قرار دینے والی ہے ہمیں تو پتا ہے کیا ریزلٹ آنے والا کیونکہ جارج کمیٹی ہے تو کئی بار بٹھائی گئی ہیں لیکن جارج کمیٹیوں کے جو ریزلٹ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد سر چکرا جاتا ہے کہ بھئی آروپ کیسے آرام سے بچ نکلتے ہیں اور آپ اچھے جانتے ہیں دوستو یہ بات میں کیوں بول رہا ہوں پردان منطری ہوں یہ تمام وہ بی جی پی کے نیتا جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے ہیں ان کی اصلیت یہ ہے دوستو اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی جانتہ باتی دیش کو کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے نینے تو پہلے بھی کہا ہے کہ فردان منطری چاہے کچھ بھی کر لے دوستو لیکن دیش کی جانتہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آج ہم نے اور آپ نے بھی اس پر نظر ڈالی سوال اگر اتنا سا ہوتا تو ٹھیک تھا دوستو لیکن دیش کی جانتہ کو جس طریقے سے پریشان کی اجارہ اپمانت کی اجارہ اس کو لے کر کہیں نہ کہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے اوپر سوال کھڑے ہو رہے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو لالو پرساد یادہ اس سے ملنے کیلئے لگا جمعورہ نیتش نے لگائی حاضری دراصل آپ کو بتاتے چلے لالو پرساد یادہ و نیتش کمار کی پھر سے ایک بار ملاقات ہو گئی ہے تجسری یادہو بھی موجود رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے آگے کی دوہزار چوبیس کی رنانیتی بنانے کیلئے جو یہ تمام وپکش ایک جھٹ ہوا ہے بتا جارہا ہے دوہزار چوبیس کیلئے تمام وپکش نے اپنی رنانیتی کو تیار کر لیا ہے سب جانتے دوستو کہ دوہزار چوبیس کا چناؤں بہت ضروری ہیں یہ دوستو صرف بی جے پی یا کانگریز یا وپکش کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی دوستو آر پار کی لڑائی ہے یہ لڑائی لوکتنتر اور لوکتنتر کو ختم کرنے کی لڑائی ہے دوہزار چوبیس دوستو تے کرے گا کہ یہ دیش اب لوکتنتر سے چلے گا یا بھاجپا کے حساب سے چلے گا داہر سی بات ہے دیش کی جنتہ اگر چاہتی ہے کہ دیش لوکتنتر سے چلے تو بی جے پی کو ووٹ کسی بھی حال میں نہیں دے گی کیونکہ بی جے پی نے دوستو نہ صرف کتابوں کے ساتھ چھڑکانی کیے بلکہ دیش کے اتحاس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جب ہمارے دیش کے بڑے بڑے دگج چاہے وہ پردان منتری ہوں یا پھر گھے منتری امیشہ ہوں وہ بار بار اتحاس کو بدلنے کی بات کرتے وہ بار بار کہتے ہیں کہ اتحاس میں سے کئی چیزیں missing ہیں ان کا بس چلے تو ابھی اتحاس کو کھول کے اس کے پنوں میں یہ اپنے مند سے باتیں لگ دے یہ ہی نہیں دوستو اب کی بار کتنی بکوں میں سے کون کون سے چیپٹر ہٹایا گا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے گوڑ سے نے گاندھی جی کو کیسے مارا گیاروی کی بک سے یہ چیپٹر کو ہٹا دیا گیا یہ ہی نہیں دوستو جتنے بھی ہمارے دیش میں مغل تھے جن کی کہانیاں ہیں جن کے قصے ہیں وہ اچھے بھی تھے دوستو اور برے بھی تھے ان تمام قصے کو جاننا ضروری ہے لیکن اس نولج کو بی جی پی نے مٹا دیا اور بھی اب عبدالقلام صاحب جو تھے دوستو ان کے چیپٹر کو بھی ہٹایا گیا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتابوں سے چھڑ چاڑ یعنی کہ اتحاس سے چھڑ چاڑ فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل کہا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بریج بھوشن کے خلاف آپ کا پل سببل نے کھولا مورچہ بولے ہسٹری شیٹر ہے بریج بھوشن چالیس معاملوں میں دوستو ایک طرف تو یہ لوگ ہسٹری شیٹر کو ماننے کی بات کرتے ہیں کہ اب کوئی باہو بلی نہیں بچائے دوسری طرف آپ سمجھئے دوستو اتیق ہو یا بریج بھوشن ہو دوستو یہ ایک ہی تحالی کے چٹے بٹے لیکن اتیق کا تو انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے پر بریج بھوشن ہو یا راجہ بھائیہ ہو یا دوستو بی جے پی کے وہ تمام نیتہ جن کے اوپر آپ سمجھئے مرڈر کے گھنڈا غردی کے لوٹ پارٹ کے سم آروف ہے جیسے اتیق کے اوپر تھے لیکن اس کے بعد بھی دوستو نہ ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں نہ ان کو سزا ملتی ہو نہ ان کی انکاؤنٹر ہوں گے کبھی کیونکہ یہ لوگ بی جے پی میں ہیں ظاہر سی بات ہے اور جو دوسری سرکار آئے گی وہ بھی ان کی طرح نیچتہ کرے گی نہیں وہ کسی کا انکاؤنٹر کرے گی نہیں دوسری سرکار ورنہ وہ بھی ایسے ہی کرتے بی جے پی کے ہسٹری شیٹروں کو اٹھاتے ان کو جیل میں سڑاتے سالوں سال اور اس کے بعد انکاؤنٹر کرا دیتے لیکن ایسا نہیں ہوتا دوستو آج جس طریقے سے کپل سبل نے کہا کہ اس کے خلاف چالیس معاملے درج ہیں اس کے باوجود بھی بی جے پی بریج بھوشل پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے مہیلا پہلوانوں کو دیش کا سپورٹ مل رہا ہے لیکن بی جے پی کا سپورٹ نہیں مل رہا لیکن یہ دیش کی جنتہ یاد رکھے گی جب بھی ووٹ ڈالنے جاؤ یہ ضرور یاد رکھنا کہ بی جے پی نے کیا کیا تھا فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف جو بڑے خبر نے کلکا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو ایک بار پھر سے جو ہے آپ پر اصدین اویسی نے پردان منتری کو دی چہتاونی بولے دیش کی بچیوں کے ساتھ کل رہی ہے بی جے پی کھلوار آپ کو بتا دیں اویسی جو ہے ریسلروں کے سپورٹ میں آ گئے اصدین اویسی نے بی جے پی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ فرحال دیش کی بچیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے پردان منتری جو کہ ہمیشہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کی بات کرتے ہیں وہ کہاں غیب ہو گئے آپ کو بتاتے چلیں دوستو معاملہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اصدین اویسی جو ہے یہاں پر وہ بی جے پی کے اوپر حملہ بار ہو گئے انہوں نے تمام ریسلروں کی بات کی اور کہا ہے کہ فرحال ان ریسلروں کو بچانے کیلئے ضرورت ہے کہ فرحال سب لوگ ایک جھٹ ہو جائیں فرحال دوستو ویڈیو اچھا لگی تو کرپیس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں سبسکرائب کریں